اہم خبر ہے توشہ خانہ کیس سے مطالق چیئرمن پی ٹی آئی کے اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے جج حمید دلاور کی جانب سے یہ ریمارکس دیا گیا کہ ملزم کے وقلہ گواہان کو کیس سے مطالق ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں سواد کا احوال جانیتے ہیں ہمارے نمائند حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب اگاہ کیجئے گا دیکھیں یہ توشہ خانہ فوجداری کاروائی سے مطالق کیس ہے جس کے اوپر آج چیئرمن پی ٹی آئی کے وقلہ کی جانب سے پرائیویٹ گواہان کی فیرس عدالت میں جمع کروائی گئی تھی اور چار گواہان تھے جن کی فیرس یہ عدالت میں جمع کروائی گئی تھی عدالت کی جانب سے استفتار کیا گیا تھا کہ آج تیڑھ بجے تک چاروں گواہان کو آپ پیش کریں اور ان کے بیانات کو کلم بن کروائیں جس کے اوپر جو وکیل تھے بیرسٹر گوہر ان کی جانب سے استعداد کی گئی تھی کہ سماعت کو پرسو تک ملتوی کیا جائے کیونکہ جو گواہان ہیں وہ کراکھی سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر شہروں سے تعلق رکھتے ہیں تو آج انہیں پیش نہیں کیا جا سکے گیا تو عدالت کی جانب سے یہ موقف استیار کیا گیا عدالت کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی کہ آپ دیڑھ بجے تک گواہان کو پیش کرنے نہیں تو اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا کیا گیا تو گواہان عدالت میں پیش نہیں کیے گئے تھے اور عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ چنایا گیا ہے کہ کل حتمی دلائل کے لیے عدالت پوریکین کو طلب کرتی ہے کل حتمی دلائل عدالت میں دیے جائیں تاکہ اس کے پاس فیصلے کو محفوظ کیا جا سکے اور عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت میں چیرون پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے آج پرائیویٹ اور سرکاری گواہان کی فیرسٹ کو جمع کروانا تھا لیکن نہ ان کی جانب سے گواہان کو پیش کیا جا سکا ہے نہ سرکاری گواہان کی فیرسٹ جمع کروائی گئی ہے اور دوسرے جانب الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے یہ موقع فستیار کیا گیا تھا کہ جو گواہان ہیں ان کا اس کیس سے تعلق نہیں بنتا کیونکہ جو گواہان ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ ٹیکس سے ریلیونٹ ہیں اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں اور ای کا اس کیسے کوئی تعلق نہیں ہے چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے جو بیسک یہ کیس ہے وہ فارم بی کا ہے اور غلط بیانے ہلفی جمع کروانے سے مطالق یہ کیس ہے تو عدالت نے الیکشن پرمیشن کے وکیل کی جو گراؤنڈز تھے انہیں بھی فیصلے کے اندر ایڈ کیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے کل تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے اور حتم دلائل کے لیے فریقین کو طلب کیا ہے اور عدالت کے جانب سے یہ بھی رمارک دیے گئے ہیں کہ کل اگر فریقین حتم دلائل نہیں دیتے تو اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا تو یہ اہم ڈیویلٹمنٹ آج سامنے آئی ہے اور کیس اپنے حتم مراحل میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ ٹری فارٹی ٹو کا جو سٹیٹمنٹ تھی وہ آل ریڈی جو ہے وہ ریکارڈ کروائی جائے موسیقی